اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کو چھام خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس ویلوگ میں آپ کے سامنے حاضر جناب خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے کر دیا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اور واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ان کی لیڈرشپ میں کون غدار ہے اور کون ان سے وفادار ہے تو یہ کہانی کیا ہے سوابی جلسے میں لاحی عمل کا اعلان کیوں نہیں ہوا جو میں نے آپ کو اپنا ایک تجزیہ دیا تھا اور جو آج عمران خان صاحب کی گفتگو ہے یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا اور پھر تھوڑی سی مجھے داد بھی دے دیجئے گا تو بہرحال اس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں اس کے بعد جی آج ایک اور آپ کو بتائیں گے کپتان کا ویجن جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں چیزیں بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے تھے اس کو یہ حکومت بھی کہیں نہ کہ یہ اکنالج کرنے پر مجبور ہے حالانکہ اس وقت یہ بیانیاں بناتے تھے کہ یہ نا اہل خان ہے لیکن یہ کیسا نا اہل خان تھا کہ جس کے منصوبے جو ہے اب آپ خود کاپی کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں ڈاللڈ ٹرم صاحب نے ایک اہم فون کیا ہے اور یہ رابطہ کس سے ہوا ہے اور کس بارے میں ہوا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور آج منصور علی شاہ صاحب نے ایک اہم مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے کچھ بڑے دلچسپ ریمارکس دی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ رہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جی عمران خان صاحب کی بات کریں گے اڈیالہ جیل میں آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی اور اس سماعت کے دوران عمران خان صاحب کے وکلہ بھی گئے اور صحافی بھی گئے اور اس دوران صحافی نے خاص طور پر عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا کہ جناب علی صوابی جلسے میں اعلان نہیں کیا گیا کسی تاریخ کا نہ کوئی لانگ مارچ کا تو اس کے بعد کارکن بھی بڑے مایوس ہوئے ہیں اور قیادت کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوئی ہے تو جس کے بعد عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ جو ان کی اس وقت لیڈرشپ باہر موجود ہے وہ پورا اعتماد کرتے ہیں اپنی اس لیڈرشپ کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بات درست ہے کہ ابھی جو لانگ مارچ کا اعلان ہے یا جو اس کی فائنل ڈیٹ ہے اس کی اناؤنسمنٹ میں خود کروں گا یہ انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ آئدہ چند روز میں یہ ڈیٹ میں خود اناؤنس کر دوں گا یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے جو ابھی تک اناؤنس نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پروپر ایک تیاری کے ساتھ یہ فائنل کال کی جو ڈیٹ ہے اناؤنس کی جائے کیونکہ اس کے بعد پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت پھر ہم جب نکلیں گے تو پھر ہم اپنے مطالبات کو منظور کرائے بغیر واپس نہیں جائیں گے یہ عمران خان صاحب نے کہا اس لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ابھی اس میں تھوڑا وقت ضرور لیا ہوا ہے لیکن یہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہے لیکن یہ وقت صرف تیاری کے لیے ہے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ فائنل کال دی جائے گی تو پھر اس وقت عمران خان صاحب کے جتنے بھی ایم پی اے زمین اے سٹکٹ ہولڈر سبائی عدیدار اور جو شہروں کے زلی عدیدار وغیرہ یہ سب اس وقت تک موبیلائز کریں لوگوں کو اور پھر اکٹھے اکساتھ جو ہے اس دن جس دن عمران خان صاحب ڈیٹ اناؤنس کریں گے تو پھر ایک لانگ مارچ ہوگا اور عمران خان صاحب کے آج کے سٹیٹمنٹ سے تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دھرنا بھی ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ پھر ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمارے مطالبات منظور نہ ہو اور مطالبات انہوں نے تین مطالبات جو ہیں وہ دورائیں ہیں پہلا انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں آئین کی بحالی دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کا منڈٹ چوری کیا گیا ہے وہ واپس کیا جائے اور تیسرا تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی تو یہ تین مطالبات جو بہت شروع میں بھی عمران خان صاحب کہتے تھے یہ مطالبات تین انہوں نے دوبارہ سے دورا دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ تینوں کام نہیں ہوں گے پھر ہم واپس نہیں لوٹیں گے تو یہ واضح طور پر آج عمران خان صاحب نے اپنا جو لاحی مل ہے وہ بتایا ہے لیکن لیکن اس سے جو ایک بڑا اہم معاملہ مسئلہ حال ہوا ہے وہ یہ کہ جو موجودہ لیڈرشپ کے اوپر ایک تنقید بہت زیادہ ہو رہی تھی اور بہت سے لوگ اس بات کو ڈاؤٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ لوگ اپنے طور پر ہی پلان بدل لیتے ہیں اور عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق نہیں چلتے اور عمران خان صاحب نے اگر انہیں کوئی ایک سٹرائٹیجی دی ہے تو وہ اس کو ف باہر چیزیں جو ہیں وہ منیج کر لیتے ہیں اور اس لیے کہ یہ ایک کمپرمائز لیڈرشپ ہے تو یہ ساری جو ایک گفتگو ہو رہی تھی پچھلے دو تین دن سے سوشل میڈیا کے اوپر اور ادروائز بھی ایک ناریٹیو یہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر آج عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ ایک اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس قیادت کے اوپر انہیں پورا اعتماد ہے اب یہ صحافی کے تھو بھی آ چکی ہے گفتگو بار اور خود سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ عمران خان صاحب ہمیں کوئی ہدایت دیں یا ہمیں کسی چیز کا پابند کریں اور ہم اس چیز سے انحراف کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے اچھا ایک بات جو میں نے اپنے سوابی جلسے کے دن جو اپنا ویلوگ کیا تھا اس میں آپ کے ساتھ تجزیہ شیئر کیا تھا تو میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ کارکون اپنی جگہ مایوس ہیں اور ان کی مایوسی بلکل بجا ہے اپنی جگہ پر وہ ٹھیک ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے تھ کہ آج جائیں گے کوئی ڈیٹ لے کے آئیں گے وہ نہیں ملی لیکن میں نے ایک چیز آپ کو کہی تھی میں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ یہ ممکن نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کوئی ڈیٹ انہیں دے کے بھیجیں اور وہ اتنی بڑی گنڈی مار جائیں کہ باہر آکے ڈیٹ اناؤنس نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے پاس پہنچتا ہے اخبار بھی اور دوبارہ سے لوگوں کی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں صحافی اندر جاتے ہیں اگلی کسی پیشی پر عمران خان ص آپ میرے الفاظ دیکھ لی جو میں نے کہا تھا لیڈرشپ کو مرغہ بنوا دیں گے اگر انہوں نے ایک ڈیٹ اناؤنس کی اور جا کے لیڈرشپ جو ہے وہ باہر ڈیٹ اناؤنس نہ کرے یہ میں نے آپ سے بات کہی تھی تو عمران خان صاحب کو اب اخبارات ملتے ہیں انہیں پتا ہے کہ سوابی جلسے میں کس نے کیا کہا ہے اور کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے تو یہ بات انہیں پتا ہوگی تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ڈیٹ دے کے بھیجیں اور جو آپ کی قیادت ہے باہر آکے وہ ڈیٹ نہ دے تو یہی بات آج سلمان اکرم رجل صاحب نے ابھی اپنے ٹویٹ میں کی اور عمران خان صاحب کی گفتگو سے بھی یہی بات آیاں ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈیٹ نہیں دی گئی تو وہ پھر عمران خان کی طرف سے نہیں دی گئی اگر اس سے آپ کا دل ٹوٹا ہے یا آپ کو اس ساری صورتحال پر یہ تشویش ہو رہی ہے کہ کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار خود عمران خان ہے اگر انہوں نے ڈیٹ نہیں دی ہے یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی چیز کا انتظار ہو رہا ہے تو وہ پھر جو کچھ بھی ہے وہ آپ اس کے براہراز ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرا سکتے ہیں لیڈرشپ نے وہی چیز فالو کی ہے جو عمران خان صاحب نے ان کو پلان دے کے بھیجا تھا تو یہ تو ایک چیز کلیر ہوئی ہے اور یہ عمران خان صاحب نے خود کلیر کر دی ہے اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر اب جو ایک طوفان اٹھا ہوا تھا اس کو سب لوگ ایڈریس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل یہ جو چیزیں جس طرح سے ہو رہی تھی دیکھئے آپ اپنی ہی لیڈرشپ کے خلاف ہو جاتے ہیں تو آلٹی میٹلی تو اسی لیڈرشپ نے ہی گراؤن میں نکلنا ہے اور لوگوں کو بھی نکالنا ہے تو ان کو آپ کانٹیورشل نہ کریں ان کے اوپر آپ اعتماد رکھیں وغیرہ وغیرہ تو وہ ایک ڈیمیج کنٹرول جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جا رہا ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے بہرحال عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سننے کے بعد میرا خیال ہے کہ جو ان اب وہ کہہ دی ہیں البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب بار بار تیاری کے حوالے سے بات کریں اب یہ ایک اپنی طور پر یہ سوال ضرور ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ پوری تیاری کے ساتھ نکلیں گے تو اس سے ان کا مطلب کیا ہے کیا وہ اس بات کو انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب انہیں اس بات کی گیرنٹی ہو جائے کہ جی اتنے لوگ نکل آئیں گے تو پھر وہ ایک ڈیٹ اناؤنس کریں گے یا بیسکلی عمران خان صاحب اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے وہ صرف ایک ڈرابا دینا چاہتے ہیں کہ بار بار وہ سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس میں دینے والا ہوں بس میں اب کال دینے والا ہوں اب دیکھنا کیا تو ان کے ساتھ کوئی نروز کے ساتھ کھیل رہے ہیں بار بار اس طرح کی وہ ایک اناؤنسمنٹ جب کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بھی ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے کیونکہ اس بات کی گیرنٹی تو کیسے عمران خان کو کوئی دے گا جا کے کہ جی اتنے لوگ نکل آئیں گے یا نہیں نکلیں گے یہ تو ایک رف ایسٹیمیشن ہو سکتا ہے لیکن کہ وہ ہر کوئی بتا دے کہ جی میں ہر ایم پی اے بتا دے میں اتنے بندے لے آؤں گا یا اس طرح سے ہوگا تو ایک رف ایسٹیمیشن آپ کر سکتے ہیں لیکن ان ریالٹی اس دن کتنے لوگ نکل پائیں یا نہ نکل پائیں یہ ایک حتمی طور پر تو کوئی بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تو بہرحال اس سے یہ بھی ایک تاثر ذہن میں آتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کچھ مزید وقت دے دیتے ہیں سسٹم کو پھر مزید ان کے اوپر پریشر بڑھاتے ہیں تو ایک نروز کی گیم ہے جو عمران خان صاحب کھیل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں ابھی تک تو انہوں نے اس حکومت پر اس سسٹم کے اوپر اس حد تک تو پریشر رکھا ہے کہ ظاہر انہوں نے اس چیز کا خوف ہے کہ عمران خان صاحب کال نہ دے دیں تجاد نہ شروع ہو جائے ملک کی رہے تجاد نہ شروع ہو جائے تو کس طرح سے چیزیں سنبھالی جائیں گی جہاں ان پر ایک انٹرنیشنلی پریشر آ رہا ہے اوپر سے اگر ملک کے اندر حالات جو ہیں وہ اس طرح سے ہو گئے کہ لڑکے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں سڑکوں پر آ گئے تو پھر اس صورت میں اس حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس سارے چیز کو کیسے سنبھالے تو یہ بہرحال اپنی جگہ چیز ہے بہرحال عمران خان صاحب کا جو ایک فائٹنگ ایک پلاننگ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن عمران خان صاحب کی انتظامی جو ایک صلاحیت ہے یا اس سے آپ کہہ لیں کہ جو ان کا ایک ویجن ہے اس سے یہ حکومت کتنی امپریس ہے اس کا ایک جو ہمیں مظہر ملتا ہے وہ اس طرح بھی ملتا ہے کہ وہ حکومت جو عمران خان صاحب کے دور میں انہیں کہتی تھی کہ یہ اہل خان ہے اور انہوں نے ملک خراب کر دیا برباد کر دیا کوئی چیز بہتر نہیں ہو سکی وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک نیریٹیو ہم اس وقت دیکھا کرتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں آج انسار عباسی صاحب کی ایک سٹوری ہے جو انہوں نے کی ہے اور اس سٹوری کے مطابق عمران خان صاحب کے ویجن کے مطاب ایک بیوریوکرسی میں اصلاحات پر غور کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں حکومت جو ایک سٹرائٹیجی یا جو پلاننگ یا نکات جن کے اوپر غور کر رہی ہے وہ وہ ہیں جو عمران خان صاحب نے بیسیکلی سٹارٹ کیے تھے عمران خان صاحب کے دور میں سیول سرویس میں اصلاحات کے حوالے سے ایک باقاعدہ ٹاسک فورس تشکیل دی گئی تھی جو ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی جو براہی ہے اس میں دی گئی تھی اور اس ٹاسک فورس نے کافی زیادہ ہوم ہومک کیا تھا اور اس ہومک کے طور پر انہوں نے کوئی 68 میٹنگز کی تھی مشاورت کی تھی ان ہزار سے زائد لوگوں سے انہوں نے مشاورت کی تھی مختلف جو اس شعبے سے وابستہ لوگ تھے سٹیک ہولڈرز تھے اور اس طرح سے انہوں نے ایک پورا کامپریہنسف پلان تیار کر کے رکھا تھا کہ کس طرح سے بیوراکریسی کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور اس میں انہوں نے بہت ساری پھر سجیشنز بھی اس میں تیار کر کے ریپورٹ میں تیار کی تھی اور وہ سجیشنز جو تھیں اس میں کئی چی جیسے کہ سی ایس ایس کے امتحانات کے تبدیلی اس میں جو طریقہ کار میں وہ بھی سجیسٹ کی گئی تھی پھر یہ بھی تیہ کیا گیا تھا کہ جو جتنی بھی ترقی وغیرہ یہ کارکردگی کے بنیاد پر ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ادارے ہیں ان کی تنظیم نو کی جائے یہ بھی اس میں سجیسٹ کیا گیا تھا کہ جو بیس سال کی عمر کے بیوروکریٹ ہیں اگر وہ اب اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہے تو اس بات کا بھی اختیار ہو سکے کہ انہیں ریٹائر کیا جا اور مدت ملازمت ان کی بیس سال ہو چکی ہو اور کارکردگی اب مزید نہیں وہ دکھا رہے تو پھر ان کو ریٹائر بھی کیا جا سکے ظاہر ہے کہ جو کوئی کمپنسیشن ہوگی وہ ان کو دے دلا کے فارغ کیا جا سکے اس طرح نئے لوگوں کے لیے راستہ بھی کھلتا ہے اور جو ایسے سفید ہاتھی جو کہ اداروں پر سرکاری کام کے معاملات میں بوجھ بنے ہوئے ہوتے ہیں کام کرنے بھی نہیں دے رہے ہوتے تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ آوائیڈ کیا جا سک پلان تھا لیکن جب پی ٹی ایم کی اس وقت حکومت آئی تھی تو انہوں نے اس پلان کو کل ادم قرار دے دیا تھا اور انہوں نے اس پلان کے اوپر عمل درامت نہیں کرنے دیا تھا بعد میں جو صورتحال ہے وہ پھر یہ کہ ساری چیزیں جیسے پہلے چل رہی تھی ویسے چلتی رہی اور بریوکریسی کی وہی سیچویشن رہی اب انصار عباسی صاحب کے بقول یہی جو پلان ہے اس کو دوبارہ سے ٹیبل پر رکھ لیا گیا اس پر غورہ فکر کیا جا رہا ہے اور اس سے بریوکریسی مصلحات کی مدد کے طور پر اس ریپورٹ کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کہا تو جاتا ہے تنقید ہوتی ہے کہ جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا لیکن بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں تھیں بہت ساری چیزوں پہ ورک آؤٹ ہو چکا تھا کچھ چیزوں پہ عمل درامت بھی even ہو چکا تھا لیکن ultimately جب گورنٹ چلی گئی تو پھر کچھ پلانز جو تھے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے تھے لیکن اس کی باوجود بھی آپ دیکھ لیں آج یہ صحت کارڈ کا معاملہ ہے یہ عمران خان صاحب کا ایک ایسا پلان تھا جس کو آپ یہ خود بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے کوپی کریں ابھی تک کر نہیں سکیں بلکہ انہوں نے تو بند کیا تھا آگے اور کئی اور ایسے پروجیکٹس ہیں کسان کارڈ وغیرہ ٹائپ کے جو عمران خان صاحب نے کیے تھے خیر یہ تو کچھ پروجیکٹس ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پی ایم ایل این کی حکومت میں بھی چلتے رہے ہیں اور اس کو آگے کنٹینیو کیا گیا ہے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام شروع جب کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں تو اس کو ہر آنے والی گورنمنٹ نے جو ہے وہ آگے بڑھایا تھا پی ایم ایل این نے بھی اس کو چلایا اور پھر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں احساس کے انڈر اس کو اور وسیع کر دیا گیا تھا تو اس طرح کئی پروجیکٹ ایسے تھے جو پہلے چل رہے تھے ان کو بہتر بھی کیا گیا کچھ نئے پروجیکٹ بھی لے کے آئے اور کچھ جو اسلاحاتی پروگرام تھا اس کے اوپر عمران خان صاحب کی ج تھی وہ مختلف کام کر رہی تھی لیکن پھر بیچ میں ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹاپل ہو گئی جس کی وجہ سے بہت سارے کام جو تھے ان پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تھا تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے دوسری طرف اس حکومت نے کیا کیا اس حکومت نے صرف میس کریئیٹ کیا اس حکومت نے آ کے جس طریقے سے عدلیہ میں ایک عجیب گنجل ڈال دی ہیں کہ ہر چیز کے اوپر ایک انفیوزن برکر آ رہے ہیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی پیچیدگی ہو چکی ہے مثال کی طور پر ہر دوسرے دن اب سپریم کورٹ میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ اب کون سا بینچ سنے گا جی اس میں تو آئین کا اب معاملہ آ گیا ہے آئین کی کوئی شکہ آ گئی ہے آئین کا کوئی حوالہ آ گیا ہے تو اب اس کی تشریح کون کرے گا جی اب کیا دوبارہ اس کے لیے پہلے آئینی بینچ بیٹھے گا اس کے بعد اس پارٹ کا جو ہے جا کے حصہ جو ہے وہ وہاں جا کے سمات ہوگا تو یہ ایک عجیب سا جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے جس کی خود دینے سمجھ نہیں ہے اور جس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب خلا پیدا ہو گیا پورے آپ کے عدالتی آئینی اصلاحاتی نظام میں اب آج بھی ایک کیس کے دوران اسی طرح سے ہوا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پھر باقاعدہ یہ سوال پر اٹھایا کہ اب ہم کیا پھر غیر آئینی بینچ ہیں جب تک کہ آئینی بینچ نہیں اب بیٹھا ہوا تو ہم کیا غیر آئینی بینچ ہیں اب یہ جو معاملہ بیچ میں آ گیا ہے یہ کیا ہمارے جیسا غیر آئینی بینچ جو ہے وہ یہ سن لے تو وہ ایک طرح سے ٹ مانٹ بھی کر رہے تھے اس میں اور اس مسئلے کو اجادر بھی کر رہے تھے کہ اب جی آپ کا بار بار سوال اٹھے گا اور ہر مقدمے میں اس قسم کی پہچیدگی ہو گی تو یہ جو ساری چیز ہے اس کے اوپر جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ نے بھی بلکہ بات کی کہ اس کو ہم غیر آئینی بینچ تو خیر نہیں کہہ سکتے لیکن منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے ہم اس کا بھی معاملے کا فیصلہ کر دیتے ہیں کل کو نظرے ثانی آئے گی وہ بھی ہم ہی سنیں گے اور اگر ہم پہ کسی نے اعتراض کیا کہ جی آپ نے یہ کیوں سنا آپ تو غیر آئینی بینچ ہیں یعنی آئینی بینچ نہیں ہیں تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ ہم ہی آئینی بینچ ہے ہم سن لیں گے تو ایک عجیب سی کنفیجن جو ہے وہ عدلیہ محسوس کر رہی ہے ساری صورتحال کے اوپر تو یہ ان لوگوں کی اہلیت کی ایک چھوٹی سی نشانی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ترمیم کی ہے اس کی وجہ سے کس قدر کنفیجن جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے اور انہیں خود نہیں پتا کہ اس کو کیسے سالف کرنا ہے جب سے یہ آئینی ترمیم کی ہے ایک عجیب کیوس ہو چکا ہے عدالت میں سپریم کورٹ میں خاص طور پر دو دو چیف جسٹس بٹھا دی ہیں عجیب و غریب تقسیم کر دی ہے آئینی بینچز کی اور غیر آئینی بینچز کی اور پھر جو ایک سینیورٹی کا حصول ہے اس کو جس طرح سے پامال کیا گیا ہے پریکٹس انڈ پروسیجر کی دو دو کمیٹیاں بن گئی ہیں تو وہ ایک عجیب و غریب صورتحال بن گئی ہے جس نے کافی زیادہ اس عدالتی بہران کو میرا خ کرتی ہے بہلال جی تھوڑا سا ایک میں پوائنٹ صرف اور اس میں ایڈ اپ کر دوں کہ آج جو یہ خبر دیکھ رہی تھی بڑی امپورٹن ویسے ہی کہ من خلال کل کی خبر ہے لیکن یہ آج کافی زیادہ ہائلائٹ ہوئی ہوئی ہے ڈانال ٹرمپ جو ہے انہوں نے روسی صدر ولادی میر پیوٹن کو ضرور رابطہ کیا ہے اور انہوں نے بڑا اہم یہ رابطہ تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ امریکہ اور رشیا کو ایک متحارف گروپ کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جیس انہوں نے حلف اٹھانے سے پہلے کیا اور اس میں انہوں نے دو طرفہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر باتچیت بھی کی ہے اور خاص طور پر جو یکرین کی وار ایک چل رہی ہے کافی سالوں سے اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کا کوئی ہمیں حل نکالنا ہوگا تو ٹرمپ نے اپنے اقتدار سنبھالنے سے پہلے یہ بات کی ہے کہ وہ جنگوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ ابھی حلف اٹھانے سے پہلے پہلے اس سلسلے میں کافی پیشرفت بھی کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں کوئی ا اپنا ہومورک اور پورا ایک پرابر جو پلان ہے اس کو ایکزیگیوٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اسی سلسلے میں یہ ایک بڑا قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے کہ انہوں نے ولادی میر پیوٹن سے جو رابطہ کیا ہے اس سے بظاہر لگتا ہے یہ آپ کو وار کا یاد ہی ہوگا یہ وہ ٹائم تھا جب عمران خان صاحب جو تھے رشیہ گئے تھے اور اس کے بعد رشیہ نے وہاں پہ اچانک سے جس طریقے سے سارا جو معاملات تھا وہ کیا تو یہ جو ساری چیز تھی اس کے بعد پھر کافی پ تو اب بہرحال اس چیز کو عمران خان صاحب کو تو جو بھگتنا پڑا وہ کرنا ہی پڑا لیکن یہاں پر اب یہ ہے کہ ریالیزیشن امریکہ میں بھی ہے اس چیز کی کہ ہم بہت ساری بیکار کی جنگوں میں خود کو الجھائے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے اپنے شہری ہیں ان تک بہت ساری چیزیں جو ہم اور بہتر کر کے پہنچ جا سکتے ہیں وہ نہیں ہوتا تو انہوں نے اب ان جنگوں سے خود کو کہیں نہ کہیں کسی فاصلے پر کرنے کا ضرور سوچا ہے دیکھتے ہیں اس پر کتنا عمل درامت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ بھی ویڈن دی سٹیٹ ایک جو پاورز ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ یہ تو بالکل ہی ہماری پولیسی کو اولٹ پولٹ کرنے چل پڑا ہے بندہ تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے تو وہاں پہ بھی مخالفت اور رکاوٹیں تو ہوں گی ان کی ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ بڑا ایزی ہوگا لیکن لیٹسی کہ وہ کتنا اس کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے کے لئے ملتے ہیں کہ وہ کچھ بڑا ہے